اجباللہ داناف کے بیچ میں اسرائیل نے اپنی سردوں پر اترت فورس کی تیناتی کر دی ہے اور پورے اسرائیل میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے تیس ستمبر تک اسرائیل میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو جانکاری دیتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق گھرے لیو موچے پر خط کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا جانا ہے تصویریں اب بھینکر جگد میں کبھی بھی تقدیل ہو سکتی ہیں آدھیکاری کس بات کی گھوشنا کی جا سکتی ہے تیس ستمبر تک پورے اسرائیل میں ایمرجنسی گھوشت کی گئی ہے تو ادھر اسرائیل نے لیبنن میں بارود کی برسات کر ڈالی ادھر حضباللہ نے بھی بدلے کے لیے کئی راکٹ اسرائیل کی سیما پر داگ دیئے دنیمت یہ رہی ہے کہ اتری اسرائیل کی طرف چھوڑے گئے راکٹ کو آئرن ڈوم نے ہوا میں ہی نشٹ کر دیا اس بیچ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ میریے ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ جنگ شروع ہونے کے بعد لیبنن پر یہ اب تک کی سب سے بڑی کاروائی ہے بڑا حملہ ہے اور حملے کے بعد سے لیبنن میں دو دن کے لیے سکول کالوجز بند کر دی گئے ہیں اس دوران لوگ سرکشت جگہوں پر جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیل اور لیبنن ان دونوں کے بیچ کی جنگ اب سامنے دیکھی جا سکتی ہے جنگ کا موچاب ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی بھی وقت تیسرے وشوید کا گبار پھٹ سکتا ہے کیونکہ اسرائیل پر حزباللہ کے راکٹ سملوں کے بعد اب بینجمن نتنیاہو نے ڈریکٹ وارننگ جاری کر دی ہے ہزباللہ کے پلٹوار سے دل ملایا اسرائیل نتنیاہو کی حزباللہ کو سیدھی دھمکی اپنی کرتوتوں کا انجام بھکتے کا حزباللہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ تناو کی لہر اب اس قدر بھیانک روپ لے چکی ہے شہر کے شہر اس بارود کی لہر میں سما سکتے ہیں اتری اسرائیل پر حزباللہ کے سو سے زیادہ راکٹ حملوں کے بعد حالات بھینک کا روپ لے چکے ہیں اسرائیل کے اتری علاقے میں ہوئے ان راکٹ حملوں میں سین ہوای اڈڈو کو ٹارگٹ کیا گیا ہائفہ شہر میں ہوا یہ حملہ اتنا بھیانک تھا کہ اس حملے میں اسرائیل کی کئی مارتے دھوست ہو گئی اور کئی کاروں میں آگ لگ گئی سماچار ایجنسی سہیوہ کے مطابق اتری اسرائیل میں رامت ڈیویڈ ایئر بیس کو سطح سے سطح فرمار کرنے والی مسائلوں سے نشانہ بنایا گیا رامت ڈیویڈ بیس جائیونی یونٹ کے تین مین ایئر بیس میں سے ایک ہے جس کا لیبنان اور سیریا کے لیے رن نیتک محتو ہے یہ بیس ہائفہ، تبریت، ایکسس پر استدھت ہے لڑاکو اور جاسوسی ویمان یہی سے اڑان بھڑتے ہیں اس کے چاروں طرف ایڈوانس مسائلیں اور ٹیفنس سسٹم تینات ہیں ہزبولہ کے ان حملوں نے اسرائیل کے راشپتی بینجامین نیتن یاہو کے گصے کو ساتھویں آتمان پر لا دیا ہے اور اب اسرائیل کی طرف سے ہزبولہ کو دی گئی دھمکی تیسرے وشوید کا دروازہ کھول سکتی ہے چونکہ بینجامین نیتن یاہو نے ہزبولہ کو ان حملوں کی یاد دلانے کی کوشش کی ہے جن ہملوں نے محس کچھ منٹوں کے پیتر لبنان میں ہزبولہ کے ٹھیکانوں کو تہس نہس کر دیا تھا بینجامین نیتن یاہو نے اپنے میسیج میں ساپ کر دیا ہے کہ اگر ہزبولہ پرانے حملوں سے سبق نہیں لیتا تو اسے اسرائیل پر حملوں کی اتنی بھاری کیمت چکانی ہوگی کہ لبنان سے ہزبولہ کے استطاع کو ختم کر دیا جائے گا اس کا ٹریلر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی بائیو سینہ نے گازہ سٹرپ پر دھوان دھار بمپاری کر دی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہزبولہ کے صحیحوگی ہماس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسکول پر کیا گیا جہاں ہماس کے لڑکے چپے ہوئے تھے یعنی اسرائیل کی سینہ ہزبولہ اور اس سے چھڑے کسی بھی سنگٹھن کو طباق کرنے کی سوگند کھا چکی ہے השבוע האחרון היה השבוע קשה ביותר בתולדותיו של חיזبالہ ובמיוחד היממה האחרונה הפעולה של צהל בדחیا רבת משמעות, רבת חשיבות ורבת עוצמה اسرائیل اور لیپنان کے بیچ بے کابو ہوتے حالات پر امریکہ کی نظریں بھی لگاتار بنی ہوئے ہیں اسی سنسلے میں White House میں راستی سورکشہ پروکتہ جون کربی کی طرف سے یہ بیان چاری کیا گیا ہے ہم پچھلے لگ بھگی خبت سے پڑھ رہے سبھی تناؤں کو بڑی چتہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم اسے پون یودھ بہنے سے روکریے کے لیے ہر سمبھو کوشش کرنا چاہتے ہیں اس وقت دنیا کے دیشوں کی چنتہ کا اکیندر میڑیلسٹ کے حالات ہیں چونکہ یہاں سے اٹھا یودھ کا ووانڈر کسی بھیوق کسی دیش کو اپنے ذکھ میں لے سکتا ہے